لیمرا نیوز ہم کسانوں کی آئے دگنی کریں گے لیکن دگنی ہونے کی بجائے ان کی آتماحتیہ کس طریقے سے دگنی تگنی اور چوگنی ہو گئی ہے یہ آکڑوں کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کا ایک بہت چھوٹا سا شیطر ہے صرف اسی کے آکڑے میں بتانا چاہتا ہوں مراٹوڑا کے اور اس مراٹوڑا کے شیطر میں جینوری سے لے کے نومبر تک ایک ہزار کسانوں نے آتماحتیہ کی ہے جس کے اندر اورنگاباد جو میرا چناوی شیطر آتا ہے ایک سو ساٹھ کسانوں نے آتماحتیہ کی ناندر میں ایک سو ترسک کسانوں نے بیڑ میں دو سو ترپن کسانوں نے عثماناباد میں ایک سو ایک سک کسانوں نے ایسے کل ملا کر صرف ایک چھوٹے سے شیطر کی اگر ہم بات کرے تو ایک ہزار کسانوں نے آتماحتیہ کی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسانوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آخر یہ کسان اتنی آتماحتیہ کیسا کر رہے ہیں اور صرف ایک چھوٹے سے شیطر کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ میرا وکاس کیسا کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخروں کے ساتھ آپ اس فائننشل یئر میں بجٹری ایلوکیشن فور منسٹری آف مائنوریٹی ایفیرز کو کتنے پرسنٹ سے گھٹائے ہیں تو 38.3 پرسنٹ سے آپ نے مائنوریٹی کا بجٹ گھٹائے ہے دو ہزار تیویس چوبیس کا جو بجٹ اسٹیمیٹ تھا وہ پانچ ہزار بیس کروڑ روپیے تھا اس کو کم کر کے آپ نے تین ہزار تری تھاؤزن نائنٹی سیون کروڑ کر دیا مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمیں تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد خوش کرنے کے لیے نئی نئی سکیمز لے کے آتے ہیں آج دس سکیمز آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنوریٹیز کے لیے ہم چلاتے ہیں لیکن ان کے لیے فنڈنگ ان کے لیے بجٹ الوکیشن کیسا گھٹایا جا رہا ہے ہر سال آپ دیکھئے پری میٹرک سکولرشپ دو ہزار تیویس چوبیس میں یہ بجٹ پچھلے سال ایک ہزار چار سو پچیس کروڑ روپیے تھا اب اس کو گھٹا کر مہد چار سو تیس کروڑ روپیے کر دیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پری میٹرک سکولرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے سکول کے اندر آ سب سے زیادہ دروپ آؤٹ کس کا ہے تو ہمارے بچوں کا دروپ آؤٹ ہے آسکول لیول کے اوپر اور وہ سکولرشپ کا بھی آماؤنٹ آپ نے کس حد تک کم کر دیئے ہیں میریٹ کا مینز بیسٹ سکولرشپ پچھلے سال آپ کا بجٹ الوکیشن کتنا تھا تو تین سو پیسٹھ کروڑ روپیے تھا اس کو گھٹا کر تین سو پیسٹھ کروڑ روپیے سے آپ نے صرف چموالیس کروڑ روپیے کے اوپر لے کر آگئے ہیں دوسری ساری سکیمز ہے جس کو نام بڑے خوبصورت دیئے گئے ہیں نئی اڑان نیا صویرہ لیکن بجٹ ہر ٹائم آپ کم کرتے جا رہے ہیں اور پھر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کرنے کی بات کر رہے ہیں ادھیکش مہدے مہنگائی کو لے کر پنت پردھان جی سے میں آپ کے ذریعے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں جائپور گیا تھا وہاں پر بڑے بڑے ہورڈنگز اور پوسٹرز لگے ہوئے تھے جس کے اوپر آدمیہ پنت پردھان نریندر موڈی صاحب کی تصویر تھی اس کے بازو گیا سیلنڈر تھا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا موڈی کی گیارنٹی سارے چار سو روپیے ہم سرکار میں آگئے تو مدی پردیش اور راجستان کے اندر ہم سارے چار سو روپیے کے اندر گیا سیلنڈر بیچیں گے میں آپ کے سر یہ منتری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آدمیہ قرار صاحب سے آپ کے مہراشترہ کے اندر کیوں نہیں دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے ہیں کم از کم آپ بھارتی ہے دنٹا پاٹی کے لوگوں کو سارے چار سو روپیے میں دے دی جگہ سیلنڈر یعنی کہ آپ کم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کو آپ چناؤ کے نظریے سے ہمیں کیسا فائدہ مل سکتا ہے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج مہنگائی کے بارے میں اور بیروزگاری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ آپ نے کانٹریکٹ سسٹم شروع کر کے رکھا ہوا ہے اس کا فائدہ صرف ٹھیکے داروں کو ہو رہا ہے باقی کسی کو نہیں ہو رہا ہے ای پی ایس نائنٹی فائیف کے جو پینشنرز ہیں جنہوں نے بیس سال تیس سال کام کیا ہے آپ نے بھی کئی مرتبہ اس مدے کو اٹھائے گئے وہ پورے کے پورے یہاں پر کل سے جنتر منتر کے اوپر آندولن کر رہے ہیں انہیں پینشن کتنی دی جا رہی ہے فائنس منسٹر صاحب سنیے آٹھ سو روپیے ہزار روپیے بارہ سو روپیے پندرہ سو روپیے یہ پینشن اماؤنٹ ان کو ہر مہینہ دی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے انہیں یہ کہا جا رہا ہے اتنے پیسوں کے اندر اگر جی سکے تو جیو نہیں تو مرو شور مچاتے کیوں ہو دوسری بات یہ ہے دیکش مہدے آپ گورنمنٹ ریسیف کچھ آخروں کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں اگر پچھلے سال کی اگر ہم تلنا کرے اپریل اکٹوبر باویس تیویس جی ایسٹی کلیکشن اگر پچھلے سال کی تلنا اسی پیریٹ کے اندر اگر اس سال کرتے ہیں تو جی ایسٹی ڈراؤپ ہوا ہے سیون پرسنٹ انکم ٹیکس کا ڈراؤپ ہوا ہے دو پرسنٹ کورپریشن کا ڈراؤپ ہوا ہے کورپریشن ٹیکس کا پانچ پرسنٹ ٹوٹل ڈراؤپ اگر ایوریس نکالتے ہیں تو پانچ پرسنٹ کا یہ گورنمنٹ ریسیف کا ہوا ہے اس کے تلنا کے اندر اگر ایکسپنڈیچر اگر دیکھیں گے سیم پیریٹ کے اندر تو ریوینی ایکسپنڈیچر لیس بائی وان پرسنٹ کیاپٹل آؤٹ کلے لیس بائی فور پرسنٹ تو ہمارا آپ سے یہ کہنا ہے دیکش مہدے کہ اس سپلیمنٹری ڈیمانڈ کے ذریعے آج ڈیفنس کے بارے میں گیارہ ہزار آٹھ سو ستاویس کروڑ روپیے کا سپلیمنٹری ڈیمانڈ رکھا گیا ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی چائنہ کی پولیسی کیا ہے پچیس پیٹرولنگ پوائنٹس ہم کھو چکے ہیں ڈیمچونگ ڈیمچونگ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا اس کا جواب آپ دی دیئے گا اس کے اوپر خاموش کیوں ہے چائنہ پولیسی کے بارے میں ہمارا کیا ہے ادیش مہدے اس کے بارے میں بتا دیجئے گا ورنہ اگر یہی حال رہا تو آگے چل کر ہم سیاچین کو بھی کھو دالیں گے آخری پوائنٹ ایک بتانا چاہتے ہیں ایکسٹرنر فیس کا بجٹ آپ نے سپلیمنٹری ڈیمانڈ کے اندر رکھا ہے یارہ ہزار بہتر کروڑ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسٹ ایشیا کی پولیسی اس دیش کی کیا ہے یہ دیش کو بتائیے آج ہم ہندوستان کی سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیل کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے اندر جو آج بیس ہزار بچوں کو سب مہلاؤں کو جو مارا گیا ہے بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر اور ہم مادر آف ڈیموکریسی بن کر بیٹھے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں میں بھارت سرکار سے یہ انوروت کرتا ہوں کہ فورا جلد سے جلد ایک تنڈن کرے اس کا اور اسرائیل گورنمنٹ کو کہے کہ فورا سیس فائر لائے جائے اس مجھے کے اوپر حدیق خودے صرف اتیس سیکنڈ کا وقت دیگئے گا میں آپ سے یہ فائننس منسٹر صاحب بھی اورنگاباد سے آتے ہیں میں آپ سے یہ انوروت کروں گا قرار صاحب کہ اورنگاباد سے محض تیس کلومیٹر کی دوری کے اوپر نارائن پورے گاؤں ہیں سر وہاں پہ تین ہزار تین سو پہتیس ایسے سے میرے ہی ہماری کانسٹیونسی کے ایسے سکول سے کہ جہاں پر پکی چھت نہیں ہے تین کے شیٹ کے نیچے بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایڈوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ بجٹ ایلوکیشن اس بار کیا گیا ہے تو یہ پیسہ جا کہا رہا ہے ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں